اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ہومیپیتھک کی ایک بہت ہی اہم میڈیسن عبیس کینرڈینسز کے حوالے سے اس دوا کو ڈاکٹر گیچل نے پروف کیا اور یہ پارشل پروف میڈیسن ہے ہم اس کو پولیکریس ٹیمڈی میں شمار نہیں کر سکتے پروفن کے دوران اس کے علامت بہت کم حاصل ہوئی ہیں لیکن جو علامت اس کی ملی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہیں ناظرین اردو میں اس کو سنوپر کا درہت کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سنوپر کے درہت کے حوالے سے بات کریں گے اس کا تعرف پیش کریں گے تاکہ اس دعا کی تمام علامات اور اس کی افادیت آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے سنوپر کا درہت جو ہوتا ہے یہ لمبے قد کا اور صدا بہار ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں اور نوکیلے ہوتے ہیں اس کا جو سنوپر کا جو درہت ہے یہ سرد علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے زیادہ تر برطانیہ اور امریکہ میں یہ درہت ہوتا ہے پاکستان کے اندر زیارت کے مقام پر اس کے جنگلات پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ کے قریب جو درہت ہیں وہ اس فیملی میں شامل ہیں چلگوزے کا درہت جو ہے وہ بھی اسی خاندان سے تلق رکھتا ہے ناظرین اس کی لمبائی جو ہے وہ ستر سے اسی فٹ تک چلی جاتی ہے اس کا تنہ جو ہے وہ بلکل سیدھا ہوتا ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ دو سے تین فٹ تک ہو جاتی ہے یہ درہت جو ہے یہ بہت ہی کارامد ہے کسی شاعر نے اس درہت کو ایک ہمدرد کے طور پہ ایک مفید ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے بہت مفید ہے یہ درہت اس طرح اس کا ایک اس نے تذکرہ کیا ہے اور اس کے مقابل انہوں نے سخت روئیے کے طور پہ اور تند و تیز مزاج کے روئیے کے طور پہ انہوں نے ببول کا درہت یا کیکر کا درہت کو رکھا ہے شاعر کہتا ہے کہ کہیں پارشک کیا ہم نے سنوبر رہ کر اور کیے چاک گرے بان کبھی کیکر ہو کر رہ کر تو ناظرین یہ جو درہت ہے زمانہ قدیم سے اس کی چال جو ہے وہ بطور دواء استعمال ہوتی آئی ہے خاص طور پہ اس کا جو اثر ہے وہ عورتوں کے امراض کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہوئی ہے جیسے لکوریا ہے خروج رحم ہے ٹھیک ہے جی ڈسپلیس ٹوینٹ آف یوٹرس ہے اور اسحال کے مرض میں کھانسی کے مرض میں اس کو استعمال کرتے ہیں جلد کے لیے اس درہت کا تیل جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی دونی سے اس کے دھویں سے بچھر مار جاتے ہیں اور اگر کوئی حاملہ عورت زیادہ دیر تاک اس کا دھوہ جو ہے اس کو ہنہیل کرتی رہے اس کے دھویں رہے تو اس کو اسکات حمل کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی اس درہت کے حوالے سے کچھ مولمات اب جب ہومی پیٹھیں میڈیسن کے طور پہ ہم نے اس کی پروونگ کی اور اس سے جو ہمیں سیمٹرم حاصل ہوئے وہ زیادہ تار میدے اور رحم کے مطلقہ ہیں فیمیل آرگن کے مطلقہ اس میں زیادہ سیمٹر ہیں عبیز کیننڈنسز کی اگر میدے کی علامت کا ذکر کیا جائے تو اس کے مریض کو بہت زیادہ بھوگ لگتی ہے وہ للچا کے کھاتا ہے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ جتنا وہ ڈائیسٹ کر سکتا ہے اس سے زیادہ کھاتا ہے اور اس میں خاص طور پہ وہ فائبر والی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتا ہے جیسے سبزیاں ہیں گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے یہ وہ زیادہ کھاتا ہے اس کے بعد اس کو گوشت کی بڑی طلب ہوتی ہے گوشت کھانا چاہتا ہے پھر یہ اچار کی اس کو خواہش ہوتی ہے اور انڈیجسٹیبل چیزیں یہ بہت پسند کرتا ہے نامناسب چیزیں کھانا چاہتا ہے اور جب یہ جب یہ لچا کے کھا لیتا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کو بیچینے شروع ہو جاتی ہے اس کو یہ ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس کو الجن ہوتی ہے اس طرح کی اس میں علامات پائی آتی ہیں ڈاکٹر گیچل کہتے ہیں کہ اس کے جو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے لیکن اس کا جگر جو ہوتا ہے وہ حصوص ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ابیس کینیڈینسز کی جو فیمل آرگن کے سیمٹم ہیں ان کے حوالے سے اس دعا کی جو مریضہ ہوتی ہے اس کا رحم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور نیچے سلپ ہو جاتا ہے نیچے لٹکے جاتا ہے یہ اس میں ایک خاص بات ہے اس کا رحم کے اوپر ایک بہت ہی خاص اثر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دعا جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ آف یوٹریس کے لیے یوٹرائن پرولیپسی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا اس مرض کے حوالے سے کہ ڈسپلیسمنٹ آف یوٹریس کیا ہوتا ہے یا یوٹریسمنٹ پرولیپسی کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے سوڑی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ آجائے کہ اس دعا کو ہم فیمل آرگن کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین جہاں تک تعلق ہے یوٹریسمنٹ جو ہے پرولیپسی کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین کے اندر جو ہے یوٹریسمنٹ کو سپورٹ کرنے والے جو مسئلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور کمزور ہونے کی وجہ سے یوٹریس جو ہے وہ نیچے سلپ ہو جاتا ہے اس کو خروج رہم بھی کہتے ہیں اس کو رہم کا ٹال جانا بھی کہتے ہیں اس کو رہم کا نیچے گرنا بھی کہتے ہیں تو عام طور پر یہ مرض جو ہے وہ زیادہ عمر کی عورتوں میں ہوتا ہے ویسے تو ہر عمر کی عورت میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے لیکن زیادہ عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر جب وہ سن یاس کی عمر کو پہنچتی ہیں یا بینو پاس جس کو آپ کہتے ہیں اس پیرٹز میں جب وہ آتی ہیں تو ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں عورت کو اگر تو یہ مسئلہ تھوڑا ہو زیادہ پروگرس نہ کی ہو تو پھر گزارہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ تکلیف بڑھتی رہے تو پھر عورت کی روز مرہ کی زندگی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو خروج رحم کا مرض ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہیں تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایسی خواتین جن کو خروج رحم کا مسئلہ ہو ان کے کمر کے نیچے لیسے میں بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے ان کو وہ عورت ہر وقت تھکی ماندی رہتی ہے اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا کھڑا ہونا اور چلنا اس کے لیے بہت زیادہ مخال ہوتا ہے ایسی خواتین جن کو خروج رحم کا مسئلہ ہو ان کو بار بار پشاب آتا ہے مسانہ پوری طرح خالی نہیں ہوتا ان کو قبض ہو جاتی ہے اور اس طرح کی جو علامات ہیں خروج رحم میں یہ پائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خروج رحم کی یا ڈسپلیسمنٹ آف یوٹریس کی وجہات کیا ہوتی ہیں تو جیسے میں نے سٹارڈ میں ذکر کیا ہے کہ یہ خروج رحم جو ہے یہ رحم کو سپورٹ کرنے والے یوٹریس کو سپورٹ کرنے والے مسئلز کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی خواتین جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوئے ہوں ان کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ اس کی وجہ بنتی ہے ایسٹروجن ہارمون کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے جو کہ منوپاس کے دنوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے خواتین کے اندر پھر ایسی خواتین جنہوں نے کسی نارمل سائز سے بڑے سائز کے بچے کو جنم دیا ہو اس میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ خواتین جو وزن زیادہ اٹھاتی ہیں جو بوز زیادہ اٹھاتی ہیں زیادہ زیادہ کھڑی رہتی ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی پرلیپس آف یوٹریس کے بارے میں میں نے تھوڑا سا اس مرض کے بارے میں میں نے تعرف دیا آپ کو تو ہومیپیتھ مٹیریا میڈکا میں تقریباً 171 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ اس مرضے کے لیے اعمال ہوتی ہیں جن میں ایک جو ہے ابیس کینیڈین سے تھے تو سنوبر سے یہ بننے والی دعویات جو ہے یہ ہومیپیتھی میں اس کے سیمٹم زیادہ تو نہیں ہیں لیکن جو سیمٹم اس کے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہ اگر ان پیسز پر اس میڈیسن کو سیلیکٹ کیا جائے تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ ایک سلسل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا رائے دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم ہماری اوصلہ اوزائی کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آئیں آپ کو صحت کے بارے میں معلومات فرام کریں تاکہ آپ اپنا علاج اچھے طریقے سے کروا سکیں آپ مرضوں سے بج سکیں احتیاطی تدبیر اختیار کر سکیں